ہمارا جو تصورِ لیڈرشپ ہے وہ امام والا نہیں رہا ہے بلکہ ہمارا جو تصورِ لیڈرشپ ہے اس وقت کنٹیمٹری سوسائیٹی میں وہ کارپرٹ لیڈرشپ یا پولٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے معاشرے کے اندر عام لوگوں میں انسان شناسی کا جوہر یا انسان شناسی کی لیاقت اگر پیدا نہ ہو تو مسلمانوں کو جس طرح کا امام یا جس طرح کا لیڈر جس کا انتظار ہے وہ انہیں نہیں مل پائے گا ہم ہیں تمہارے دوست اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اب اس کانٹیکسٹ میں اس شیر کا ایک اور مطلب نکلتا ہے موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں نے ایک چھوٹی سی نظم ہے میرے دل میں کافی عرصے سے آ رہا تھا کہ اس نظم کو آپ کی خدمت میں رکھا جائے تو ایک چھوٹی سی نظم ہے ہم موقع ملے گا انشاءاللہ تو میں اس نظم کا تھوڑا سا پس منظر اقبال کی ایک نظم ہے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا انشاءاللہ ہماری ایمانی تناظر میں ہر وہ کانٹینٹ جو نورِ ہدایت کی توزیح اور نورِ ہدایت سے جوڑنے میں ہمیں ہلپ کرتا ہے وہ ہمارے لئے مفید ہے ہماری ایمانی تناظر میں ہر وہ تجربہ یا ہر وہ کانٹینٹ جو ہمیں غور و فکر پہ اکساتا ہے وہ ہمارے لئے مفید ہے اقبال کی شائری میں یہ دونوں انتظامات ہیں مطلب اقبال کی شائری نورِ ہدایت کا جو پیغام ہے جو ایسنس ہے وہ اس کے اندر جیسے آپ کو فیل ہوتا ہے یعنی وہ بہت سے لوگوں کا اس پر ریسرچ ہے مطلب آپ واقع ہیں بہت بڑے سکوالر گزرے ہیں ڈاکٹر غلام مصطفی خان صاحب وہ قرآن اور اقبال کے اوپر ان کا تھیسس تھا کافی انہوں نے کام کیا انہوں نے یہ پروف کیا کہ اقبال کی ساری شائری قرآن بیسٹ ہے اس طرح بہت لوگ ہیں پھر اسی طرح وہ جیسے پویٹری جو ہے وہ انسان کو ان چیزوں پر ریفلیکٹ کر مطلب پویٹری جو ہے وہ ہمارے تھنکن پیٹرن کو اس میں بڑے خوشگوار اثرات پیدا کرتی ہے اس کو ایک گہرائی میں جانے چیزوں کے اوپر چیزوں پر غور کرنے اس کے انڈر لائن میننگز کو پانی کی جستجو شائری اس میں بہت مفید ہے مطلب انسان کو یعنی بہت ہی مفید ہے مطلب ہم سب کو پتا ہی ہے کہ یہ ہم سب کو ملا ہے یہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نسخہ ہمیں دے کر گئیں ان مسئلوں سے نمٹنے اللہ تعالیٰ آسان کرے اس وقت ہم اس طرح کے بیمار ہیں یعنی ہماری حالت اس بیمار کسی ہے یا اس زخمی کسی ہے جس کی جیب میں اس کا مرہم موجود ہے اور اس کو یاد نہیں ہے کہ اس کی جیب میں اس کا مرہم موجود ہے تو وہ چیز جو دلوں کو نم کرے وہ ہمارے لئے مفید ہے وہ چیز جو غور و فکر پہ ہمیں مجبور کرے یا اکسائے وہ بھی ہمارے لئے مفید ہے تو شاعری اور اچھی شاعری اور حکیمانہ شاعری میں یہ وصف ہوتا ہے اور اقبال کی شاعری جو ہے وہ صرف اردو زبان نہیں بلکہ دنیا کی عظیم ترین پویٹری کی جو روایت ہے بلکہ شعر حکمہ کی جو روایت ہے اس میں اگر ہم بڑے نام دیکھتے ہیں تو اس میں اقبال ایک بہت بڑے مینار کی حیثیت سے ہمیں نظر آتے ہیں تو آج بھی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کچھ اقبال کے اشار جو توجہ کرنے کا موقع ملے گا اور یہ بہت مشہور اشار ہیں بہت میرا خیال ہے ہر ایک نے سنے ہیں یہ شاید سب کو یاد ہوں گے جس کا میں نے انتخاب کیا ہے اور اقبال کی جو پوری شاعری ہے اس کا پس منظر اس کا تعریف میں ماضی میں مختلف لیکچرز میں پیش کر چکا ہوں اس کو میں اسی لئے نہیں دوہراؤں گا آج جو میں نے نظم منتخب کی ہے وہ ضرب کلیم سے ہے ضرب کلیم کا تعریف بھی ماضی میں رکھا جا چکا ہے یہ اقبال کی جو اقبال نے ضرب کلیم کے نیچے ایک ایک ایکسپلینر دیا ہے وہ دیا ہے یعنی اثر حاضر کے خلاف اعلان جنگ بڑی کمال کی کتاب ہے ضرب کلیم بہت ہی کمال کا شیری مجموعہ ہے اور اقبال کے آخری دور میں یہ آخری عہد کی شایدی ہے ضرب کلیم کے چھے حصے ہیں اور ضرب کلیم کا جو پہلا حصہ ہے اس کا نام ہے اسلام اور مسلمان اور پھر آگے اور حصے ہیں اور یہ جو پہلا حصہ ہے اسلام اور مسلمان یہی سب سے طویل حصہ ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اقبال کی جو پوری فکر ہے اس کی جو بنیادی جیسے اکائیاں ہیں یا اس کی جو بنیادی اناثر ہیں وہ اسلام اور مسلمان میں جیسے اقبال نے رکھ دیا ہیں تو اس میں یہ تھوڑا طویل ہے اور واقعی پانچ حصے تھوڑے چھوٹے ہیں اور پھر اسلام اور مسلمان یعنی ضرب کلیم چھے حصوں میں منقسم ہے یا منظم ہے تو یہ اسلام اور مسلمان پہلا حصہ ہے اور اس کے اندر ایک نظم ہے جس کو آج ہم انشاءاللہ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کا نام ہے امامت اور یہ نظم میرا خیال ہے کہ لوگوں نے پڑھی ہوئے ہیں اور مطلب کافی لوگ ماشاءاللہ اس کو جانتے ہیں سن رکھی ہے یہ جو نظم ہے امامت وہ پانچ اشار ہیں اس میں اور ہم اس نظم کو ابھی پڑھتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اس نظم پہ جاؤں ذرا تصور امامت پہ بھی تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا سورہ فرقان کی آیت نمبر چوہتر ہے جس میں یہ دعا بھی الحمدللہ بہت سے لوگوں نے پڑھی ہے اور کافی لوگوں کو یاد بھی ہوگی الحمدللہ بڑی خوبصورت دعا ہے رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا بَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آهِنْ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اس دعا میں اس تمنا کا اظہار ہوا ہے یہ ہے کہ اللہ جس طرح کی تمنا چاہتا ہے کہ اس کے بندے میں پیدا ہو اس کو اللہ نے اپنے کلام میں دعایہ شکل میں نازل کیا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سب کے دلوں میں یہ تمنا پیدا ہو کہ اللہ ہمیں متقین کا امام بنائے یعنی بڑی خوبصورت دعا ہے اور اس کا رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آئِنَا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَا اِمَامًا تو اس کا ترجمہ کسی کے ذہن میں ہے کیا بنے گا جی سر میں بتاؤں جی فرمائیے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم امام بنا دے مختردہ بنا دے سبحان اللہ جی جزاک اللہ خیرف ماشاءاللہ بہت شکریہ آئی تو یہ اس دعا کا مفہوم ہے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے امام کیا ہے امامت کا تصور کیا ہے امام کون ہوتا ہے انگریزی زبان میں امام کے لیے جو لفظ عموماً ہمارے یہاں بہت پایا جاتا ہے اور اب ہم اس کو بہت استعمال بھی کرتے ہیں لیڈر یا لیڈرشپ لیکن امامت جو ہے وہ لیڈرشپ کے ترجمے سے کنوے نہیں ہوتی مطلب امامت بہت اوپر کی چیز ہے لیڈرشپ یا لیڈر ایک لفظ ہے اور ہم استعمال کرتے ہیں لیڈر تو ہماری امت کو جس طرح کی امام کی ضرورت ہے وہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے اور امام کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سا میں چاہوں گا کہ پہلے ہم تھوڑا سا اس پہ بات کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک بات فرمائی اور وہ مفہوم استعمالیت کا ہے کہ وہ شخص جو اپنے لیے اہدے کی طلب کرے مطلب اس کو خیانتداری سے تعبیر کیا گیا ہے کہ مطلب مسلمان اگر اپنے لیے اہدے کا طالب ہو یا منصب کا طالب ہو جائے تو یہ تو خیانت ہے اس مفہوم کی بات فرمائی تو اب یہ کیا بات ہے اور قرآن کی دعا کیا ہے کہ ہمیں متقیم کا امام بنا ایک سوال یہ بھی اس وقت آتا ہے کہ مسلم اممہ میں لیڈر ہم میں سے بہت سے لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ مسلم اممہ میں لیڈرشپ کا فقدان ہے لیڈر کیسے آئے گا لیڈرز نہیں ہیں ہمارے تو ہمارا جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے نا ہمارا جو تصور لیڈرشپ ہے وہ امام والا نہیں رہا ہے بلکہ ہمارا جو تصور لیڈرشپ ہے اس وقت کنٹیمپوری سوسائٹی میں وہ کارپرٹ لیڈرشپ یا پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے مطلب جب بھی لوگ لیڈر کی بات کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی عوامی لیڈر ہے جو پولیٹیکل لیڈر ہوگا اس کو ووٹ ملیں گے اور وہ بہت پاپولر ہوگا یا کارپرٹ لیڈر ہوگا ٹیم لیڈر ہوگا تو یہ جو ٹیم لیڈر کی سائنس ہے یا کارپرٹ لیڈرشپ کی سائنس ہے یا بزنس لیڈرشپ کی سائنس ہے یا پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو ایک پورا موڈل ہمارے سامنے ہر طرف اس کی نسالیں ہیں اور اس کے تذکریں چونکہ بہت زیادہ کسرت سے ہیں اور وہ آئیکونز بڑے بہت قداور قسم کے ہیں اور اس کے میں جو بات ابھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کنٹیمپوری سوسائیٹی میں جس طرح کی لیڈرز اور لیڈرشپ امرج ہوئی ہے اور لیڈرشپ کا تصور کارپرٹ اور پولیٹیکس کا جو پورا ماملہ ہے اس کے ساتھ نتھی ہو گیا ہے لہٰذا مسلمان کے ذہن پر اتنی گرد اور اتنی دھول جمع ہوئی ہے کہ وہ پہلی بات تو یہ اس کے لیے انگریزی کا لفظ لیڈر ہے اور لیڈر کا مطلب وہ کارپرٹ لیڈر اور پولیٹیکل لیڈر ہے تو اب ہم یہ تصور کرنا کہ مطلب امامت کیا ہے یہ ذرا محال ہو رہا ہے یہ بات سمجھا رہی ہے میں کیا بات کرنا دنیا میں لیڈر کیسے پیدا ہوتا ہے مطلب ہماری سوسائیٹی میں جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے یا کارپرٹ لیڈر ہوتا ہے اگر وہ بہت اچھا بھی ہو اور اس کے اندر بھی بہت ساری اخلاقی اصاف ہوتے ہیں تب ہی وہ اوپر آتا ہے مطلب موجودہ سوسائیٹی میں کارپرٹ لیڈر ہو ٹیم لیڈر ہو یا وہ بزنس لیڈر ہو یا کمیونٹی لیڈر ہو یا کوئی بھی اس کو آپ لیڈر کہیں اس کے اندر کچھ بنیادی اخلاقی صفات ہونا لازمی ہیں اس کے نتیجے میں وہ لیڈر بنے گا اور لیڈر کے طور پر امرج کرے گا لیکن وہاں پر وہ جیسے خود ایک قدم آگے آئے گا بھئی اگر آپ لوگ قوم کی فلحہ اسی میں ہے کہ مجھے لیڈر تسلیم کر لیں وہ اس طرح کی یعنی یہ بات سمجھئے کہ آئے گی میری بات سمجھا رہی ہے پھر لیڈر کا یعنی وہ ایک پروجیکشن ہوگی دین کے تناظر میں ہماری ایمانی تناظر میں جو لیڈر پیدا ہوگا وہ دعویٰ نہیں کرے گا وہ سیلف پروجیکشن نہیں کرے گا وہ اپنے بارے میں یہ گمان نہیں کرے گا کہ میں لیڈر ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ بھئی وہ اپنے اندر عہدے اور منصب کی طلب بھی نہیں کرے گا یہ اس کا جذبہ ایمانی تو اللہ سے تو وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ مجھے متقین کا امام بنا دیجئے اس دعا کے اندر جو امپلیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو میری رعیت ہے اس کے اندر تقویٰ پیدا کر دیجئے یعنی تمام وہ لوگ دیکھئے تمام وہ لوگ جن کے اوپر لازم کیا گیا ہے کہ وہ آپ کو فالو کریں وہ آپ کی رعیت ہیں ہر انسان اپنی جگہ ایک لیڈر ہے یعنی ہم میں سے ہر انسان کی ایک رعیت ہے ہم میں سے ہر انسان کی ایک سمجھنے فالوئنگ ہے فالوئنگ سے مراد وہ سوشل میڈیا کے کانٹیکس میں نہیں کہہ رہا میں فالوئنگ بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ماں ہیں تو آپ کے چار بچے اگر ہیں تو وہ چار بچے آپ کی رعیت ہیں وہ آپ کے انڈر میں ہیں آپ کی دو ملازم ہیں تو وہ بھی آپ کے انڈر میں ہیں آپ کے تین شاگرد ہیں تو وہ بھی آپ کے انڈر میں ہیں آپ کی دو چھوٹی بہنیں ہیں تو وہ بھی آپ کے انڈر میں ہیں تو یہ دو چھوٹی بہنیں اگر آپ بھارالا آپ ان سے بڑی ہیں آپ کے چار بچے آپ کے دو ملازم آپ کے تین شاگرد یہ سب وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَ ہمیں متقین کا امام بنا دیجئے تو اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں مجھے بنا دیجئے کی بات نہیں ہو رہی ہمیں بنا دیجئے کی بات ہو رہی ہے یعنی ہم سب اپنی اپنی جگہ پر فرائض امامت ادا کریں گے دوسری بات جو ہے یعنی یہ کوئی کسی ایتھارٹی پوزیشن تک کنفائن نہیں ہے دین کا تصور امامت یعنی یہاں پر جو جس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ ہمیں بنائے مطلب آپ کو جہاں پر بھی رول ملے تو اللہ کرے کہ آپ کو متقین کا امام مطلب بناے گربر لوگوں کو کا امامت بہت مشکل بات ہے تو اللہ آسان کرے کیونکہ ہم میں سے ہر انسان کہیں نہ کہیں امام ہوتا ہی ہے یعنی کون ایسا ہے جس کی کوئی رائیت نہیں ہے کچھ نہ کچھ آپ جیسے جیسے اپنی زندگی میں بڑھتے ہیں آپ کی شادی ہوتی ہے آپ کے بچے ہوتے ہیں آپ کی فیملی ہوتی ہے اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کا ایک بزنس اور آپ کی ایک ٹیم ہوتی ہے تو ایک رائیت آپ کی موجود ہے اللہ کہے کہ وہ متقی ہو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے بڑی جامع دعا ہے اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ مطلب ہم کوئی کسی منصب کی تمنا میں مقتلعہ نہیں ہو رہے لیکن ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں اور ہمارے اندر میں جو لوگ ہیں وہ سب اللہ کرے کہ متقی ہو اور اس میں اب یہاں ایک اور بات پیدا ہوتی کہ امامت ہے کیا اس کو ذرا سا اور دیکھ لیتے ہیں تو اللہ ہمیں وہ والا فرض عدا کرنے کی توفیق دے مسلمانوں کا اس وقت ایک چیلنج یہ ہے کہ امام کے عنوان سے جو انسان وہ دیکھتے ہیں وہ نماز کا امام دیکھتے ہیں مطلب وہ دیکھتے ہیں ایک صاحب ہے جو نماز کی امامت کرتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں اور لیڈر جو انگریزی میں لفظ ہے اس سے وہ دیکھتے ہیں تو وہ پولٹیکل لیڈر یا کمیونٹی لیڈر یا کارپورٹ لیڈر دیکھتے ہیں تو دو قسم کی پرسنیلٹیز ان کے سامنے آتی ہیں اور پھر یہ والا سوال کہ مسلم اممہ کو کوئی لیڈر ملے وہ اپنی جگہ کھڑا ہے کہ مسلم اممہ کو کیسے لیڈر ملے گا تو نماز پڑھانے والا امام بھی مطلب جیسے امامت ہے وہ بھی اس کی ذمہ داری پہ پہنچے اللہ کرے اس کے لیے بھی آسانی ہو ہر امام اپنی جگہ اس کی بھی ایک مقتدی ہیں اور وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ کام ہونا ہے ہر ایک کا ایک دائرہ ہے اس دائرے کے اندر اس کی ایک پوزیشن ہے اور اس پوزیشن کے اندر اس کا ایک امامت والا رول ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا تو یہ اس میں ایک بات ہے ایک سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ مسلم اممہ میں امام کیسے پیدا ہوگا امامت کیسے مطلب ہمیں کوئی لیڈر مسلم اممہ میں کیسے آ سکتا ہے تو میں جب اس پر غور کرتا ہوں تو مجھے تین باتیں سمجھ آتی ہیں اس میں جو سب سے پہلی بات مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک عام معاشرے کے اندر یعنی معاشرے کے اندر عام لوگوں میں انسان چھناسی کا جوہر یا انسان چھناسی کی لیاقت اگر پیدا نہ ہو تو مسلمانوں کو جس طرح کا امام یا جس طرح کا لیڈر جس کا انتظار ہے وہ انہیں نہیں مل پائے گا یعنی ان کے اندر یہ پہچان پیدا ہو کہ بھئی کھرے اور کھوٹے کی اور جنون آدمی کی ایک جیسے پہچان ان کے اندر آئے لوگوں کو جج کرنے والا مزاج اس میں نہ جائیں یعنی جج کرنے والی نہ ہو عادت ایک تو یہ ہے کہ اگر لوگ پاپولر آدمی کو لیڈر سمجھتے ہیں یا ایک ایسا آدمی جو سیلف پروڈیکشن کرتا ہے برینڈنگ کرتا ہے دعوے کرتا ہے وہ کہتا ہے بھئی قوم کی نجات اس میں ہے کہ مجھے لیڈر تسلیم کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تو اوپن وائلنس ہو رہی ہے مطلب وائلیٹ ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں تو لوگوں کی یہ صلاحیت کہ وہ کسی صاحب ایمان کو صاحب علم کو صاحب نظر کو عزت دیں اس کو پہچانیں اس کو سمجھیں اور جنون آدمی سے جوڑیں یہ عام صلاحیت معاشرے میں پیدا ہو یہ پہلی میرے نزدیک مجھے اس کی مطلب ضرورت سمجھ آتی ہے یا شرط لگتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں پر اعتماد کر سکنے کی صلاحیت بھی ان کے اندر پیدا ہو مطلب اعتماد کرنا اور جس کو وہ علم میں اور ایمان میں اور صلاحیت میں بہتر سمجھتے ہیں یا ایک اوور آل تو پھر جیسے اس پر اعتماد کر سکیں اور جو بھی ان کا بڑا ہے اس کی اطاعت کا ایک جذبہ ان کے اندر پیدا ہو تو یہ پہلی لیاقت بھی مجھے لگتا ہے ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر موجود نہیں ہے اور دوسری لیاقت مطلب بیویوں کے لیے شہروں کی اطاعت اولاد کے لیے والدین کی اطاعت ایمپلائی کے لیے باس کی اطاعت یعنی جو ہماری کمیٹمنٹ ہے یا جو ہماری رسپونسیبیلٹی ہے مطلب ہم اس کو فالو کریں اپنے ٹیچر کی اطاعت اپنے اگر کہیں کوئی امیر بنایا گیا ہے اس کو ہمارا تو اس کی اطاعت یہ ضروری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مقروم ہے جس میں اجتماعیت کی بڑی برکت مطلب سامنے آتی ہے کہ تم میں جہاں بھی دو لوگ تین لوگ موجود ہوں کہیں جائیں تو وہ ایک کو اپنا امیر بنا لیں ایک کو اپنا بڑا بنا لیں یہ ایک یعنی اس میں اجتماعیت جو ہے نا یعنی آپ آئیسولیشن میں انڈیویجول لائف نہیں گزاریں بلکہ آپ ایک کلیکٹیو ایکسپیڈینس سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں آپ کا زہد آپ کا تذکیہ آپ کی تربیت آپ کی اپنے نفس کی اصلاح کی اور تذکیہ کی فکر آپ کو اجتماعیت سے کاٹ نہ دے یہ دین کا ایک تقاضہ ہے اور جب آپ اجتماعی زندگی میں آئیں گے تو کسی کو امیر چنیں کسی کو بڑا چنیں اور اس کے اندر آپ کی یہ چیز کہ مجھے بڑا مانا جائے میں آگے آ جاؤں یہ چیز بالکل مطلوب نہیں ہے بلکہ مطلوب یہ ہے کہ آپ کسی کو بڑا بنائی ہے اور باقی ہر انسان کو یہ ہدایت کی گئی کہ یہ دعا کرو مطلب ہر انسان سے چاہا ہر مسلمان سے چاہا گیا کہ وہ تم یہ تمنا زندہ رکھو وَجَالْنَا الْمُتَّقِينَ امامَةَ تمہارا جو دائرہ اثر ہے اس میں تمہارے اندر میں جو لوگ ہوں اللہ کرے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو پھر تمہاری امامت جو ہے ایک کو بڑا مان لیا اب یہ امیر ہے آپ کا اس کا فیصلہ آپ مانیں گے ابھی پرابلم یہ ہے کہ اگر چار دوست کہیں جا رہے ہوں یا تین دوست کہیں جا رہے ہوں میں تو مطلب دیکھتا ہوں معاشرے میں خاندانوں میں کسی کو بڑا نہیں مان رہے مطلب اگر کوئی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے بہت سے خاندانوں کا مسئلہ یہ ہے بھئی آپ ہمارے بڑھیں جب رسول اللہ نے یہ بات فرمائی کہ تم تین لوگ کہیں جا رہے ہو تو ایک کو بڑا بنا لو امیر بناو یہ بہت اہم بات ہے اس میں جیسے یہ نظم اجتماعی بھی ہے یہ خیر اجتماعی بھی ہے تو اس کے اندر جیسے مطلب اس میں خیر ہی خیر ہے جو حکمت نبوی دیکھ سکتی لیکن ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے اس میں بہت خیر ہے اور بہت ساری خیر ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ کتنی خیر ہے اس میں پرابلم یہ ہوا ہے کہ ایک بہت بڑا خاندان ہے کوئی بڑا نہیں ہے اب وہ کسی کو بھی پڑا مان لیں عمر کی بنیاد پر علم کی بنیاد پر کسی بھی بنیاد پر کسی کو اگر ضروری نہیں ہے کہ عمر کی بنیاد پر مان لیں آپ تحویٰ کی بنیاد پر مان لیں آپ اس کی امانداری کی بنیاد پر مان لیں آپ کہیں ہم پانچ بہن بھائی ہیں تم ہمارے بڑے ہو جو تم مطلب ہم اپنی باتیں کرتے رہیں گے اپنے مشورے دیتے رہیں گے اور اس کی اطاعت کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہے ہی نہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے پرسنل فریڈم کا غلغلہ یعنی اگر وہ کسی کو بڑا مانتے ہیں تو وہ جب تک بڑا مانتے ہیں جب تک تم میرے مشورے مان ہوگے جب تک تم مجھے اسپیزد ہوگے اگر آپ مجھے ویلیو نہیں دے رہے میرے مشورے کو نہیں پیدا نہیں ہو رہی اور اگر اجتماعیت پیدا ہو رہی ہے تو اس کے اندر مفاد کا تحفظ بندگی کے جذبے پہ غالب ہے یہ بہت خطرنات بات ہے بہت ہی زیادہ خطرنات بات ہے تو اگر فرض کیجئے چار سٹوڈنٹس ہیں کہیں گروپ سٹیڈی کر رہے ہیں تو وہ یہ تیہ کریں کہ ہم چار سٹوڈنٹس ہیں سٹوڈنٹس ہوں اور مذہبی ذہن رکھنے والے سٹوڈنٹس ہوں اور وہ اپنے بیٹھے پہل رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور پھر وہ مغرب کی نماز کا وقت آ گیا اور وہ مسلحے پہ کھڑے ہوئے تو ایک آدمی امام بنے گا تو وہ امام تین رکعتوں کا امام ہے نماز ختم تو بس اب چاروں آدمی اپنی اپنی چلائیں گے ان کے درمیان جیسے کوئی امیر نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چاروں سیم ایچ کے ہیں تو اب کیوں ہم کسی کو کیوں بڑا مانے تم تم میرے جیسے ہو تو اپنے جیسے کو میں اپنے سے بڑا کیوں مانے یا پھر ہم سب کے اندر یہ خواہش ہے کہ مجھے بڑا مانو تمہیں کیوں مانو مجھے مانو تو کسی کو بڑا ماننے کسی پر اعتماد کرنے اور جس کو بڑا مانا جائے اس کو امیر کی حیثیت سے قبول کرنے اور اس کی اطاعت کو اس طرح کرنے اب اس کے حوالے سے جو بعض ہمیں جو ہدایات ہوں ہیں وہ اتنی اہم اور اتنی سخت ہیں کہ میں اس کی تفصیل میں تو ابھی نہیں جا سکتا لیکن وہ جیسے امیر کی اطاعت کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ امیر کی اطاعت جو ہے وہ اس کے یعنی یہ وہی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی اپنا امیر کسی کو بنانا اور یعنی اب دیکھیں مسلمان سے تقاضہ کیا کیا گیا ہے تم انڈیویجبلسٹک لائف نہیں گزارو تمہارا زہد تمہارا تذکیہ تمہاری اپنی اصلاح کی فکر تمہیں اجتماعی تجربے سے محروم نہ ہونے دے کلیکٹیو ایکسپیرینس تمہاری زندگی کا حصہ ہو اور ان کلیکٹیو ایکسپیرینس کے جو مختلف اسفیرز پیدا ہوں گے چاہے وہ خاندان ہے چاہے وہ محلہ ہے چاہے وہ دوست احوال ہے کم از کم تین جگہوں اور چاہے وہ آپ کا کاروبار اور آپ کی مطلب جوب ریلیٹڈ ہے تو اب ایک آپ کا معاشی اسفیر ہو گیا ایک محلے داری ہو گئی ایک خاندان ہو گیا ایک آپ کا سمجھئے کہ میں نے اور کون سا بتایا خاندان یہ تین چار ہو گئے اب اس بھی دوست احوال ہو گئے اس کے اندر ہر جگہ کسی کو اپنا بڑا مطلب یہ جو بات ہے کسی کو بڑا مانا جائے اس کی اطاعت کی جائے اس پہ اعتماد کیا جائے اور پھر امیر کے لیے بھی یہ بات کہی گئی کہ تم مشورے سے آگے چیزوں کو کرو مطلب تم مشورہ لیا کرو ان لوگوں سے یہ کچھ ہدایات ہیں جو ہم سے بالکل مس ہوئی ہیں اور اس کی کوئی سنس ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے یعنی ہمارا امام بھی اگر صرف سلام پھیرتا ہے سلام کرتا نہیں ہے تو وہ نماز کا امام ہے مسلمانوں کا امام نہیں ہے مسلمانوں کا امام بننے کے لیے اسے مطلب سلام کرنا بھی ہے اور وہ سلام میں پیل کرنی مطلب لوگوں سے تعلق بنانا وہ صرف سلام پھیر کے بس اپنا غائب ہو گیا وہ بسکنیکٹڈ نہیں ہے وہ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ جو جذبہ ہے مطلب پہلی جو شرط ہے امام کی جیسے میں نے کہا کہ مسلم امام میں لیڈر کیسے آئے گا تو میں نے پہلی بات اس میں یہ کہی کہ ہماری امانی تناظر میں جو تصور لیڈرشپ ہے وہ کچھ اور ہے اور کینٹیمپریری سوسائیٹی میں کا جو تصور لیڈر ہے وہ بلکل کچھ اور ہے پھر اس کے بعد میں نے یہ بات کہی کہ عام آدمی کا صحیح انسان کو پرکھنے یا پہچاننے کی لیاقت وہ پیدا ہو معاشرے کے اندر لوگ مشہور آدمی کی پیچھے نہ چلیں بلکہ وہ جنون آدمی کو جیسے پہچان سکیں یہ پہلی بات ہے معاشرے میں سو فیصد لوگوں کو نہ صحیح لیکن پچاس ساٹھ ستر فیصد لوگوں کو یہ چیز پیدا ہو جائے یہ صلاحیت پیدا ہو جائے دوسری بات میں نے یہ عرص کی کہ لوگوں کا اعتماد کر سکنے اجتماعی تجربے کو زندہ رکھنے اور پھر کسی کو اپنا امیر بنانے کی جو صلاحیت ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو کیونکہ ہمارے تناظر میں لیڈر خود کلیم نہیں کرے گا اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کرے گا اپنے آپ کو جیسے سیلف پروجیکشن نہیں کرے گا وہ خود یہ نہیں کہے گا کہ قوم کی نجات مجھے فالو کرنے میں مجھے لیڈر مانا جائے بلکہ قوم خود اس کو اپنا لیڈر بنائے گی وہ تو جب اسے لیڈر بنانے کے طور پر آگے کیا جائے گا تو وہ تو کہے گا نہیں میں اس قابل نہیں مطلب میں یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ امامت کا یہ جو نظم ہے میں اس کے کانٹیکسٹ میں یہ ساری بات کرنا اب تیسری شرط جو سمجھنے کی ہے لوگوں کے اندر جو تاثب ہے وہ ختم ہو جائے یعنی وہ تاثب کسی بھی اعتبار سے مطلب ایکنومک جو کلاسز ہیں ان کا تاثب مسلح کی تاثب لسانی تاثب مطلب آپ پنجابی ہیں میں پتھان ہوں تو یہ والا تاثب آپ انگلش بولتے ہیں میں انگلش نہیں جانتا یہ والا تاثب آپ تو بہت ایک ہائر ایکنومک آپ تو بہت زیادہ پیسے والے ہیں میں نہیں ہوں یا میں پیسے والا ہوں آپ نہیں ہیں تو یہ والا تاثب یا میں qualification کا تاثب یا مسلح کا تاثب میں تو جناب فلا ہوں میں تو صلفی ہوں آپ تو بریلوی ہیں یا میں تو فلانا ہوں آپ تو فلانے ہیں یہ والا تاثب یہ تاثب دیکھیں مسلح جو ہے نا وہ ہماری بندگی کے مقاصد کو اچیف کرنے کے لیے اگر فیسلیٹیشن کا کام دے رہا ہے تو جائز ہے اور یہ اس کا پسندیدہ فانکشن ہے لیکن اگر مسلک اس سے بڑھ کر میرا تشخص بن رہا ہے اور تشخص سے بھی بڑھ کر میرے اندر تعصب کا موجب بن رہا ہے تو یہ خیر نہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلکی وابستگی نہ ہو لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسلکی وابستگی امت مسلمہ کی وحدت کو اچیف کرنے کے لیے جو میری جو سائیک کنڈیشن ہونی چاہیے اس کا ستیہ ناس میرا مسلکی تعلق نہ کرے یہ بات سمجھا رہی ہے یعنی پتہ نہیں میں اپنی بات واضح کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا تو مسلک سے وابستگی اس کے اندر خیر ہے وہ حاصل کی جائے لیکن مسلکی وابستگی اگر میرا تشخص بن گیا ہے یعنی کسی مسلک سے جوڑنے کے بعد مجھے اپنی نمازوں کی فکر ہو گئی میرا قرآن صحیح ہو گیا میں مسجد کی طرف جوڑ گیا میری مجھے حلال حرام کی سینس آ گئی میں بہت سے اپنی فرائض کی طرف آمادہ ہو گیا متوجہ ہو گیا سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے لیکن کسی مسلک سے جوڑنے کے بعد اب مجھے سوسائیٹی کے ستر فیصد لوگ جہنمی لگنے لگے ستر فیصد مسلمان اب جہنمی لگنے لگے اپنے سے کم تر لگنے لگے اور کسی مسلک سے جوڑنے کے بعد سوسائیٹی اب مجھے مسلمان بعد میں سمجھتی ہے ہنفی پہلے سمجھتی ہے مسلمان بعد میں سمجھتی ہے بریلوی پہلے سمجھتی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز تو یہ میرے لیے مطلب مناسب نہیں ہے یعنی میرا مسلک سے تعلق امت مسلمہ کی جو وحدت ہے اس کو اچیف کرنے کے راستے میں دیوار کا کام نہ دے بات واضح ہو رہی ہے مسلکی وابستگی وحدت امت کی دیوار نہ بنے یہ میری پہلی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پہ مطلب اسے نبھانے اور سمجھنے والا بنائے بات کلیر ہو رہی ہے نا اس میں تو اب جو میں تیسری بات یہ عرض کر رہا ہوں مطلب امت مسلمہ میں امام کیسے اور پیدا ہوگا اس سوال پہ میں نے اپنی زندگی میں بہت غور کیا ہے جب یہ سوال ہوتا ہے نا امت مسلمہ میں کوئی لیڈر نہیں ہے اور اتنے عرصے میں کوئی لیڈر نہیں آیا تو کیا امت مسلمہ میں لیڈر ویسے آئے گا جیسے پولیٹکس میں لیڈر آتا ہے جیسے کارپوریٹ میں لیڈر آتا ہے جو آکے اعلان کرتا ہے لوگوں مجھے لیڈر مانو وہ خود ہی آگے بڑھتا ہے میں آپ سے عرض کروں کہ امیر بننا منصب کی طلب یا اہدے کی طلب یا اہدے کی خواہش یہ تو روح بندگی کے منافع ہیں یعنی وہ تو بالکل بھی وہ تو کہے گا صاحب میں کسی قابل نہیں ہوں وہ تو درخواست کرے گا کہ مجھے یہ اتنی بھاری ذمہ داری نہ جائے وہ تو یہ کرے گا نہ کہ وہ یہ کرے گا کہ اعلان کرے کہ صاحب مجھے مانی ہے میری پوری بات سمجھ آرہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو معاشرہ البتہ اس قابل ہوگا کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ ہم میں سے کون ہے جو اس کام کا اہل ہے معاشرے کی یہ لیاقت پیدا نہ ہو اور یعنی ایک صاحب کو یہ تو سمجھ آگیا کہ میں اس قابل ہوں کہ ان سب کو لیٹ کروں معاشرے کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ ہم میں سے کون اس قابل ہے تو یہ بات نہیں بنے گی تو پہلی بات وہ ہو گئی دوسری بات یہ ہو گئی جو میں نے اطاعت اور اعتماد وہ ساری بات کی تیسری بات جو اب میں عرض کرنا ہوں وہ یہ ہے کہ امت میں لیڈر اس وقت پیدا ہوگا جب نماز کا موقع آئے اور لوگ ایک دوسرے کو امامت کے لیے دوسرے کو جیسے آگے کرنے کا ایک رجحان پیدا ہو مطلب چار آدمی پانچ آدمی یا دس آدمی کھڑے ہیں اب اس میں مطلب لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں جناب آپ آگے بڑھئے میں مطلب آپ پڑھائیے تو ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ جہاں چار چھے آدمی کھڑے ہوں تو ان میں سے ایک آدمی خود ہی آگے پہنچ کے مطلب جیسے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر میں ہی بہتر ہوں میں ہی پڑھا لوں اگر ان کو آگے کیا تو پتہ نہیں میری ہوگی نہیں ہوگی تو اس طرح کا مطلب میں جو بات ارز کرنا ہوں کہ مسئلہ کی تاس تو جڑ سے ختم ہو جائے اور آپ مطلب کسی کے پیچھے نماز پڑھ سکیں یعنی یہ بات نماز پڑھا سکیں یہ بھی ایک لیاقت ہے اور کسی کے پیچھے نماز پڑھ سکیں یہ ایک اور لیاقت ہے جو اس وقت ہمارے یہاں اس معاشرے میں مطلب نماز پڑھانی کی لیاقت آئی ہے بہت سے لوگوں میں کسی کے پیچھے پڑھنے کی لیاقت ابھی اتنی عام نہیں ہوئی ہے اللہ مجھے معاف کرے جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں اللہ کرے کہ میں کنگے کروں تو یہ تیسری بات ہے مطلب آپ کسی کو آگے کریں کہ صاحب آپ پڑھائیے جناب آپ پڑھائیے وہ کہہ نہیں آپ عمر میں بڑھیں نہیں نہیں آپ کو زیادہ یاد ہے آپ فہم میں بڑھیں آپ پڑھائیے وہ کہہ نہیں آپ صاحب خانہ ہے آپ پڑھائیے دوسرا کہہ نہیں آپ مسافر ہیں آپ پڑھائیے تیسرا کہہ نہیں آپ مہمان ہیں اب یہ مختلف وجوہات ہیں کسی کو امام کا مطلب یہ مختلف مطلب یہ سب اپنی جگہ مطلب ان سب کا اپنا ایک جسٹیفائیڈ اور ایک اپنا ایک اصولی کانٹیکس جو میں نے ابھی بات ارس کی نا وہ دوسرے کو امام کے طور پہ آگے بڑھا سکیں ابھی ہمارے معاشرے میں یہ لیاقت پیدا نہیں ہوگی یہ تینوں لیاقتیں ہمارے معاشرے میں اس طرح پیدا نہیں ہوئیں جیسے پیدا ہونی چاہیے تو اب میں تصور امامت پہ جو میں نے بات کی اس کو ذرا سا میں ریکیپ کرتا ہوں نمبر ون امام کے لیے جو لفظ انگریزی میں مستعمل ہے وہ لیڈر ہے اور لیڈر کا لفظ سنتے ہی ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں جو تصور آتا ہے وہ کارپرٹ لیڈر کمیونٹی لیڈر یا پولیٹیکل لیڈر کا آتا ہے اور پھر مسلمان جب یہ سوال سنتے ہیں کہ مسلم اممہ میں کوئی لیڈر موجود نہیں ہے تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ مسلم اممہ میں اگر کوئی لیڈر پیدا ہوگا تو وہ ہماری ایمانی تناظر میں امام کے تصور کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور امام ایسے نہیں پیدا ہوگا جیسے پولیٹیکل لیڈر ایمرج ہوتا ہے یا کارپرٹ لیڈر پیدا ہوتا ہے وہ پرسنل برینڈنگ سیلف پروجیکشن اور کلیم ان سب چیزوں سے مطلب آلودہ نہیں ہوگا اس کی ایک الگ سپریٹ ہوگی اور تو ہمارا تصور امام یا تصور لیڈر وہ بالکل الگ ہے اور لفظ لیڈر اس کی کفالت نہیں کر سکتا اس پوری معنیویت کا آہاتہ لفظ لیڈر نہیں کر سکتا اس کے لئے امام ہی کا لفظ ہے اس کے لئے کوئی دوسرا لفظ یعنی جو میری محدود علم ہے اس میں ہو سکتا کوئی لفظ ہو تو آپ لوگ بتائیے گا لیکن مجھے نہیں سمجھ آیا تین باتیں میں نے عرص کی کہ معاشرے کے اندر مردم شناسی یا آدم شناسی کا جوہر یا لیاقت دوسری بات لوگوں کے اعتماد کرنا یعنی اعتماد اجتماعی تجربہ اور پھر اعتماد کی وہ شکل کہ کسی کو امیر بنانا اور امیر بنانے کے بعد اس کی اطاعت ایسے کرنا جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاتی ہو یہ روح نصیب ہو مسلمان کو یہ دوسری بات ہے اس سے ہم بہت دور ہیں پہلی شرط سے بھی بہت دور ہیں ہم کھرے اور کھوٹے میں تمیز نہیں کر پاتے مطلب میں جانتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں میں بعض پروگرامز اٹینڈ کرنے کا موقع ملے جہاں میں نے دیکھا کہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں ماشاءاللہ بلا شبہ مسلم اممہ کے بہت بڑے بزرگ ان کو مدو کیا اس کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیج پہ ایک اور صاحب کو مدو کر لیا مدو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ معاشرہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ معاشرے کے اندر اہل علم اور اہل شہرت کو ایک ہی صف میں بٹھا کر دونوں سے سامانہ ہدایت اخص کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ میں جیسے رجحان دیکھتا ہوں کبھی کبھی تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو میں بات ارز کر رہا ہوں کہ وہ لیاقت ابھی معاشرے میں اللہ کرے کہ پیدا ہو کہ ہم اہل نظر اہل علم اہل ایمان جیسے میں نے اعتماد اجتماعی تجربہ اور اطاعت امیر کی تیسری بات میں نے یہ کہی کہ مسلح کی تعصب کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے اور ہم کسی کو کمس کم نماز کا امام بننے کے لیے ہم دوسرے کو آگے کر سکیں ہم اس کے پیچھے پڑ سکیں یہ اور ایک نیکس لیبل ہے جو اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہے تو یہ تھا بیک گراؤنڈ اب میں آتا ہوں اس نظم کی طرف جو اقبال کی ضرب کلیم کا پہلا اس سے اسلام اور مسلمان اور اس نظم کا نام ہے امامت اس میں پانچ اشار ہیں نظم اور غزل میں ایک فرق ہے اور وہ میں اکثر بیان کرتا رہا ہوں نظم کے اندر ایک بہت اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو اشار ہوتے ہیں یہ یعنی ہر آنے والا شیر اپنی تفہیم کے لیے پچھلے شیر سے کچھ مواد کچھ لوازمات اخص کرتا ہے یعنی پچھلا شیر جیسے اس کی اگلے شیر کی ڈیپر اور رچر انڈرسٹینڈنگ کے لیے پچھلا شیر جیسے ایک بیکڈراؤک کے طور پر یا بیک گراؤن کے طور پر آپ کی ایک معاونت کرتا ہے تو یہ اشار اپنی تفہیم میں لا تعلق نہیں ہوتے اپنے ان کی ایک ہر شیر کی اپنی ایک انفرادی فہم بھی ہوتا ہے اور ان کا ایک مجموعی تصویر بھی ان سب کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے تو یہ نظم بڑی خوبصورت ہے وہ بہت مشہور ہے اب ذرا ہم اس پہ آتے ہیں تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے تو بہت سادہ میرے خیال ہے سمجھ میں آنے والا شیر ہے اس میں کوئی مشکل بات نہیں کہ امامت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو وہ اللہ کرے کہ اللہ تم پر یہ بھید کھولے یہ بات تم پر واضح ہو اب یہ جو پہلا شیر ہے جیسے پری فیس آف دا جیسے وہ دی باچہ ہے باقی ساری بات کا اس سے یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ اب امامت کی بابت ہی کوئی اقبال بات کریں گے اور جو بات کریں گے وہ جیسے پہلے شیر میں کہہ دیا کہ حق تجھے حق سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کلیریٹی عطا کریں تم پر یہ سیکرٹ ڈسکلوز کریں تو اب آنے والے جو چار اشار ہیں اس میں جیسے ایک بات اسٹیبلش ہو گئی کہ ہم امامت کی بات کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو بات ہے یہ اللہ کا جو مطلب ہم سے مطالبہ یا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس پہ غور کرنے سے جو ہمیں سمجھ آیا ہے یہ اس کے ہی روشنی میں بیان ہو رہا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے یعنی صاحبِ اسرار کا مطلب یہ ہے کہ سیکرٹس کو سمجھنے والا جس کے سامنے چیزیں مطلب واضح ہو جائیں ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے تو امامِ برحق یعنی وہ کون سا لیڈر ہے جو صحیح لیڈر ہے اب وہ جو ہم دین کے تناظر میں امامِ برحق سے مراد یہ پولٹیکل لیڈر یا سوشل لیڈر یا کمیونٹی لیڈر کی بات نہیں ہو رہی یعنی امامِ برحق اقبال نے لوگوں کا تصور امام اگر بگڑ گیا ہو تو اس کی اصلاح کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہمیں یہ کہنا پڑے گا بھئی یہ ہیں امامِ برحق امامِ برحق کا مطلب یہ ہے یہ صحیح امام ہے سچے امام ہے یعنی غلط اور صحیح کو ممیس کرنے کے لیے دسٹنگوش کرنے کے لیے جیسے اقبال کہہ رہے ہیں ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق بہت سارے لوگوں نے لیڈری کا دعویٰ کیا ہوا ہے بہت سارے لوگ لیڈرشپ کے اوپر تم انہیں اپنا لیڈر بنائے ہوئے ہو لیکن تمہارا جو صحیح لیڈر ہے ٹرو لیڈر ہے وہ کون ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق یعنی جو صحیح لیڈر ہے اور ٹرو لیڈر ہے وہ تمہارے زمانے میں تمہارے اہد میں وہ بندہ ہے جو کیا کام کر رہا ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے کنٹیمپوری سوسائیٹی کنٹیمپوری سیولائزیشن اور کنٹیمپوری سسٹم کے اندر جو شرور ہیں یعنی اس کے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو اہدِ حاضر کے شرور ہیں ان سے تمہیں متنبع کرے یعنی دیکھئے ایک تو ہے ہر زمانے کا ایک عمومی شر یا کہہ لیجیے چیلنج یا انتحان اور ایک ہے ہر زمانے کا خصوصی شر تو ہمارے اہد کا کوئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے تو تمام زمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اب اللہ ہی کے علم میں ہے کب تک یہ امت رہے گی کب تک دنیا چلے گی یہ اللہ کے علم میں ہے ہمیں نہیں پتا لیکن چودہ سو سال سے مسلم امہ کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ مال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کے ذریعے ہمیں آزمایا جائے گا لیکن آج کے آج کے اہد کے اور بھی چیلنجز ہیں ہر اہد کے کچھ اور چیلنجز ہیں یعنی مال ہی جو چیلنج بنے گا وہ کس کس شکل میں بنے گا کس کس طرح سے بنے گا اور یہ کس کس طرح سے اس کی منیفیسٹیشن ہوگی تو اس وقت تو یہ نظام کی شکل میں بھی ہے تہذیب کی شکل میں بھی ہے اور پھر ایک اور بات ہے کہ جو دنیا ہے رغبت دنیا جو ہے مطلب حاضر و موجود سے ایک حاضر و موجود سے بیزار کرے میں ایک بات یہ ہے ہمارے اہد کا جو اسپیسیفک شر ہو سکتا ہے یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ والی جو دنیا ہے حاضر و موجود سے بیزار کرے کا مطلب یہ ہے کہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا جو نظر آتا ہے اسی سب کچھ مان لینا یعنی نظر آسکنے والی اور موجودہ زندگی اور موجودہ دنیا اور نظر آسکنے والی مادی دنیا اس سے وہ تمہیں بیانڈ لے کے جائے مطلب بیانڈ ٹھنگز لے کے جائے بیانڈ دس لائف مطلب تم اسی زندگی کو سب کچھ لے کے بیٹھ گئے ہو اسی دنیا کو سب کچھ لے کے بیٹھ گئے ہو نظر آسکنے والی چیزوں تک محدود ہو گئے ہو تو اس سے جیسے تمہیں بیزار کرے اس سے جیسے رغبت دنیا تمہارے اندر سے ختم کرے حب زندگی جو ہے یا مطلب وہ جو ہے نا کہ موت کا خوف تمہارے اندر سے ختم کرے یہ آگے اگلے شعر سے جیسے لنک کر جائے گی یہ بات یعنی وہ تمہارا اصل لیڈر وہ ہے جو تمہیں نظر آسکنے والی دنیا مادی دنیا اور موجودہ زندگی اس سے بیانڈ لے کے جائے عید حاضر کے شرور سے تمہیں آگاہ کرے وہ تمہارے زمانے کا اصل لیڈر وہ ہے اصل امام وہ ہے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو تمہیں اپنا لیڈر بنایا اصل آدمی وہ ہے تیسرا شعر ہے موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشمار کریں یعنی یہ جو فکر جواب دہی یعنی مسلمان کا جو تصور موت ہے نا وہ صرف مرنے کا عمل نہیں ہے مسلمان کا تصور موت اصل میں عقیدہ آخرت فکر جواب دہی اس سب کے ساتھ ہے مطلب یہ اس کے دنیا دی عقائد کا ایک سمجھ لیں خلاصہ ہے عقیدہ آخرت جو ہے ہمیں ایک دن مرنا ہے اور پھر ہمارے سارے معاملات کھولے جائیں گے مجھ سے پوچھا جائے گا تو موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست آپ سوچئے کہ اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے تو وہ سب چیزیں مطلب جیسے ذہن میں آتی ہیں تو اس دن کی اگر ریالائزیشن اور وہ جو سینس آف اکاؤنٹیبلیٹی اگر ہمارے اندر ڈیپلی روٹیڈ ہو جائے تو پھر یہ زندگی کی لذتیں ہمارے لیے پلیجرز اور لگجریز اور ایک جو مال کی دوڑ اور پیسے کی دوڑ اور چیزیں جمع کرنے کی دوڑ اور لوگوں سے لڑائیاں اور یہ وہ نفس کے مسئلے یہ سب مطلب جیسے اس سے آدمی نکل آئے گا تو زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے سے مراد یہ ماددین جو دوڑ ہے نا مطلب یہاں زندگی سے مراد ایکچولی تو زندگی آسان ہوگی لیکن یہاں زندگی سے مراد وہ دوسری یعنی زندگی کا ماددی جو پہلو ہے یہاں اس سے وہ مراد ہے اقبال کا ایک اور شیر ہے نا وہ میں آپ سے بلکہ فورڈیولپمنٹل نیڈز کے اوپر اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شیر ہے آپ کہیں گے یہ کیسی بات اٹھا میں مدرسہ و خانقہ سے امناک نہ زندگی نہ محبت نہ معارفت نہ نگاہ کمال کا شیر ہے نہ زندگی یہاں زندگی سے مراد زندگی کا فیزیکل ایسپیکٹ ہے اماری حیاتی یعنی زندگی کا حیاتیاتی پہلو یعنی بائیلوجیکل لائف مراد ہے یعنی فیزیکل ایسپیکٹ آف لائف بائیلوجیکل ایسپیکٹ آف لائف نہ زندگی تو یہ فیزیکل یا بائیلوجیکل ایسپیکٹ میں بات ہو رہی ہے یہاں پر بھی جو زندگی ہے وہ بائیلوجیکل ایسپیکٹ والی زندگی کی بات ہو رہی ہے نہ زندگی نہ محبت محبت سے مراد وہ ایموشنل نیڈز ہو گئیں نہ معارفت انٹیلیکچول نیڈز ہو گئیں نہ نگاہ سوسائیٹی کو کس طرح سے دیکھنا اور برتنا ہے یہ وہ چوتھی بات ہے تو وہ خیر ہمارا سوشل نیڈز کا جو وہ ہے وہ تھوڑا محدود تصور ہے اس کے اندر تو نگاہ تو خیر بہت ہی بڑا تصور ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی کنٹیمپوری ایڈوکیشن سسٹم سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس کو دیکھ یعنی ای آر ڈی سی کی زبان میں چاروں ڈیولپنٹل نیڈز مطلب کسی پر کوئی کام نہیں ہو رہا نہ زندگی نہ محبت نہ معارفت نہ نگاہ اب یہاں وہ زندگی کو موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے بس یار خوری کو دشوار کر دے زیادہ سونے کو دشوار کر دے تن آسانی کو دشوار کر دے ہماری زندگی کے جو مادی پہلو ہیں ان کو دشوار کر دے یہاں یہ مطلب وہ والی بات ہے یعنی اس کے نتیجے میں ایکچولی تو زندگی لائٹ ہو جائے گی لیکن یہاں زندگی جس معنی میں ہے میں اس کی بات عرض کر رہا ہوں اس کے اندر پھر ایک اور جیسے ایک بات اور بھی ہے اس چیر کا ایک اور مطلب بھی ہے وہ بڑا خوبصورت مطلب ہے اس کی طرف جاتے ہیں موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست میرا مسلمان جب یہ علم نافع اور ایمان کے نتیجے میں مسلمان کو جب یہ سمجھ آتا ہے کہ اس کا اصل خیرخواہ کون ہے اس پر اصل مہربان کون ہے مطلب اجازت دیں تو مطلب اس کا اصل عاشق کون ہے اس سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے اس کے مسلسل ساتھ رہنے والا کون ہے اس کی شہرک سے قریب کون ہے مسلمان کو جب اس کی دیپر ریالائزیشن ہوتی ہے حبل ورید جب یہ ریالائزیشن ہوتی ہے کہ میرا تو حقیقی خیرخواہ میرا تو حقیقی عاشق مطلب میری بیوی سے زیادہ میری ماں سے زیادہ میری اولاد سے زیادہ میرے دوستوں سے زیادہ مطلب جیسے وہ دوست الاصل میرا کون ہے تو وہ جو ہے نا مطلب وہ پھر نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ہم ہیں تمہارے دوست اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اب اس کونٹیکسٹ میں اس شہر کا ایک اور مطلب نکلتا ہے موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخِ دوست یعنی قرآن کی باز یعنی ایک مقام ایسا ہے نا جس میں یہ بات ہوئی کہ مطلب اللہ سے بہت تم مطلب تعلق ہے تو ذرا موت کی تمنہ کرو یہ تو خیر کسی اور کو کہا گیا لیکن بات یہ ہے کہ وہ انسان جس کو مطلب یہ بات واضح ہو جائے نا اس کو جیسے اب مطلب اس کو ایسا لگتا ہے کہ بس اب اب دل چاہتا ہے کہ اب دوست سے ملنے کا دل چاہتا ہے اب دل چاہتا ہے کہ وہاں چلیں تو موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخِ دوست یہ وہ انسان ہے یعنی تمہارے زمانے کا اصل امام وہ ہے جو تمہیں تمہارا اصل دوست تم تک واضح ہو جاتا ہے یعنی وہ تمہیں تمہارے دوست کی تمہارے اصلی دوست اور تمہارے سب سے بڑے دوست جو کہ اللہ تعالی ہے اس کی پہچان اس کا سنس تمہیں عطا ہوتا ہے اس کے طرح اور پھر تمہارا تصور موت ٹھیک ہوتا ہے اور تمہیں پتہ لگتا ہے کہ موت اصل میں اپنے دوست سے اپنے محبوب سے ملاقات کا یعنی یہ اس کا انتظام ہے یعنی ہم وہاں اس کو پائیں گے پھر اس کا اس اجڑے دیار میں دل نہیں لگتا پھر وہ متمنی ہوتا ہے تو صوفیہ کے یہاں اور اس کا جو تصور تھا وہ اصل میں یعنی اسی کانٹیکس مطلب وہ اس کو جیسے خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ آج ہم اپنے مطلب ہم اپنا مقصود حقیقی ملنے کا آج وہ راستہ کھل رہا ہے آج ہم وہاں پہنچیں گے مطلب وہ ایک ان کا تصور تھا خیر یہ ہے موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخے دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے یعنی دوسرا مطلب اس کا یہ ہوا یعنی وہ انسان جس سے تعلق کے نتیجے میں میری اپنے محبوب سے ملنے کی بیتابی اتنی بڑھ جائے اور میرا تصور موت درست ہو جائے اور پھر میرا اس جگہ پھر جیسے دل نہ لگے یعنی یہ بہت بڑی بات ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تیسرا شیر لو چوتھا دیکھے احساس زیان تیرا لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے تو احساس زیان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریالائز کروانا کہ کتنا نقصان ہو چکا ہے تمہارا اصل نقصان ہے کیا تمہارا اصل فائدہ ہے کیا ہمارا ٹو لیڈر وہ ہے ہمارا امام برہا قصل میں وہ ہے ہمارے تصور نفع و نقصان کو صحیح کر دے ہم ڈالرز کے فائدے کو فائدہ سمجھتے ہیں اور مطلب وہ ہمیں بتائے کہ اصل فائدہ کیا ہے اصل پروفٹ کیا ہے ہمارا جو کانسپٹ آف پروفٹ اور لاؤس ہے اس کو ٹھیک کر دے فائدہ اور نقصان کو صحیح کر دے تو وہ اور پھر اس کے نتیجے میں انسان کو اندازہ ہو کہ بھئی میں نے تو زندگی ایسی بیکار گزاری لہو گرما دے مطلب اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے نا بلکہ ایک کتاب مجھے ذہن میں بھی آ رہی ہے انسانیت موت کے دروازے پر یہ مولانا ابو کلام آزاد صاحب کی تصنیف بہت خوبصورت کتاب اس میں انہوں نے یہ کیا کہ بڑے لوگوں کی زندگی کے جو آخری لمحات ہیں اس کو کیپچر کیا پتلی سی کتاب پھر ہمیں اور جیسے واقعات ہم سب کو پتائیں مطلب انتقال سے پہلے کے لمحات صحابہ اکرام کے کیا ہیں یعنی بڑے بڑے جیت بلکہ صحابہ بھی اور جیت علماء بھی ہمارے احد کے بھی اور اس سے پچھلے احد کے بھی اور مطلب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے آخری وقت میں اس بات پہ روتے تھے کہ زندگی ایسی گزار گئی اور انہیں یہ تھا کہ ہم اس طرح نہیں زندگی گزار سکے جیسی گزارنے کا حق تھا ہم وہ نہیں کر سکے جیسی گزار کرنا چاہیے تھا ہم نے تو بس وقت ضائع کیا اب یہ کون لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو بہت بڑے لوگ ہیں یہ بہت بڑے لوگ ہیں اور انہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ بھئی ہم وقت گزر گیا اور ہم نے جو کرنا تھا وہ نہیں کر سکے کاش ہم وہ کرتے جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو مغفرت کی دعا اور استغفار جو ہے وہ بہت بامانی ہو جاتا ہے مطلب وہ انسان جس کے اندر احساس زیان زیادہ ہے اس کا استغفار زیادہ بامانی ہے اور وہ پھر اس پہ غور کرتا ہے اور پھر وہ ایک چیز یہ بھی ہے جو کچھ دولت سمیٹی ہے جو کچھ مال بنایا ہے تو وہ ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا مطلب مجھے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ احساس ہو کہ چیزوں سے محبت جو ہے وہ میرے لیے نہیں تھی میں نے بڑا مقصان کیا میں تو چیزوں کی جیسے محبت میں مطلع رہا دنیا پرستی اور دنیا کی رغمت سے میرا دل بھرا رہا ساری زندگی یعنی یہ وہ امام برحق ہے جو حب دنیا کو مجھ پر واضح کرتا ہے میرے بہت بڑے مقصان کی حیثیت سے مجھے یہ بات صرف شعور کی صدا پر نہیں آتی بلکہ وہ میرا لہو گرما دیتا ہے میری روح کے اندر تک میرے قلب کی گہرائیوں تک اس کی تکلیف پیدا ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے میں تو بس مطلب لینے اور جمع کرنے میں لگا رہا دینے کی خوشی اور دینے کی توفیق مجھے ہوتی کرے مطلب فقر کہتے ہیں ایک ایسا انسان جو زندگی گزارنے کے لئے چیزوں کی کسرت کا محتاج نام وہ جیسے وہ انسان جو بہت آسانی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ مطلب میرے لئے کافی ہے یعنی کم چیزیں بھی اسے کافی لگیں کم بھی زیادہ لگے انہار ایک دوست آئے ہوئے تھے میں تو انہیں بہت بڑا ولی سمجھتا ہوں ہمارے عہد کے پیر وہ ملاقات کے لئے تشریف لائے تھے اس لئے دنوں تو میں جب انہیں چھوڑنے جا رہا تھا تو وہ تقریباً چار ہفتے کے سفر پر نکلے ہوئے تھے اور ان کا جو بیک چار ساڑھے چار کلو کا ایک بیک ہے جو خالی مطلب وہ ٹوٹل وزن اس بیک کا چار ساڑھے چار یا پانچ کلو سے کم تھا اور میں چونکہ ان کے دھوڑنے جا رہا تھا اور میں بیک پکڑا تو مجھے انداد ہو ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں کیا چیز ہیں ہم تو پورا بیڈ روم لے نکلتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی سکسٹی کیجی کیسے ہو سکتا ہے جاتے وے تھرٹی لے جائیں گے ہمارے تو یہ شوق ہیں اور یہ غریب نادار آدمی کی بات نہیں کر رہے بہت پیسے والے آدمی میں ایک بات کر تو فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے یعنی وہ انسان جس کو سونے کے لیے بہت آرام دے گدوں کی محتاجی نہیں ہے جس کو کھانا کھانے کے لیے بڑی مہنگی کروکری کی محتاجی نہیں ہے جس کو اپنے کردار اور اپنی شخصیت کے وقار پر فائز رہنے ایک با وقار زندگی گزار میں برینڈ پلوٹس کی محتاجی نہیں ہے جس کے لیے مہمان نوازی کرنے کے لیے بہت بڑے دسترخان کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی مطلب ایک سادہ آدمی ہے بلکل سادہ آدمی یعنی اس کی کوئی جیسے مادی احتیاط جو ہے چاہتا ہی نہیں ہے مسلمان کی یہ طاقت ہے یعنی کہ پایا میں نے اس طانعہ میں مہراج مسلمانی اقوال میں محطہ فرمایا تھا یعنی جو بے نیاز ہیں چیزوں سے وہ مسلمان کی مہراج اصل میں اس بے نیاز ہی لیکن وہ آدمی جس کو آپ سے یا دنیا سے بہت سی چیزیں چاہیے بھائی مجھے تو پورا دن کیسے گزار ہوں گا مجھے یہ لا کے دو مجھے وہ لا کے دو مجھے ابھی اس وقت چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں ہم انہیں بہت فینسی قسم کی سٹیشنری دلاتے ہیں بہت ساری بھر دیتے ہیں ان کی ٹیبل کو اور خوش رہنا اور ان کو آسان رکھنا یہ بڑا ایک اہم کانسپٹ یہ فقر کا جو کانسپٹ ہے نا یہ اقبال کی امامت کے فوراں بات جو نظم ہے وہ فقر و راہیبی ہے اور وہ کسی وقت انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ اگر کسی کو یہ گمان ہو رہا یہ رہبانیت ہے تو اقبال نے ٹھیک اس نظم کے فوراں بعد جو نظم کہی فقر و راہیبی کہی کہ فقر کیا ہے اور راہیبی کیا ہے تو اس کو کسی اور موقع پر کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ یہ جو ہے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے ایک اور حقیقت تمہارے سامنے جب بالکل مٹی ہے یہ تو تمہاری نگاہ تلوار کی پر ہوتی یہ ہمارے کیریکٹر کی بلندی فخر کے نتیجے یہ پورا ایک تصور ہے بارہن اس کو اور بھی بسکس کیا جا سکتا آخری شیر پہ آتا فتمہ ملت بیزہ امامت اس کی جو مسلمہ کو وہ والی امت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ کی امت بیسے تو موسیٰ کا موجزہ جو تھا ید بیزہ والا اس کی طرف پیش آرہ ہے اب فتمہ ملت بیزہ یعنی مسلمان امت کی آزمائش اس طرح کے لیڈرز کو فالو کرنے نہیں ہے تو بلکہ سمجھ لے کہ فرید اس بڑی نقصان میں رہے گیا اور وہ یہ ہے کہ وہ جو مسلمات اور سلاتین کا پرستار کرے یعنی مسلمانوں کو یہ بتائے کہ ہمیں دولت اور ہماری ریسورسز اور ان چیزوں کو بہت زیادہ پرستار کرے اس کی اہمیت اس کی ضرورت اپنی جگہ ہو جائے لیکن پرستار اس کا تم ایڈمائرل ہو جائے اس کے تم فین ہو جائے تمہارے سارے آئیکونز ہی اس طرح کے لوگ ہو جائیں وہ دولت مند لوگ جو ہیں تمہارے آئیڈیلز بن جائیں تو وہ آدمی جو تمہیں جیسے ہمارے وہ منٹور جو بل گیٹس اور ایلون مسک کی مثالیں دیتا رہے تو وہ کہاں لوگوں کو پہنچائے گا میں یہاں پہ روٹتا ہوں یہ ایک آخری شعر تھا بہت خوبصورت اور چھوٹی سی نظم ہے اللہ کہے کہ ہم اس کو بہت خوبصیت سیکھنے کے لئے ہے اللہ کہے کہ اللہ کہ یہ دعا ہماری تمنا بنے ہم صدق دل کے ساتھ اس کے صحیح فہم کے ساتھ اس دعا کو اللہ سے مانے اللہ بھی اپنی رائیت کا امام بنائے حب منصب اور حب جہ کی تمنہ سے آلودہ کیے بغیر بد may منصب اور اہدے کی تمنہ سے آلودہ کیے بغیر ہمیں ہماری رائیت کا امام بنائے ہماری رائیت کو متقی بنائے اور ہمیں ان کا امام بنائے اور حب جہ اور عب منصب سے ہمیں عہدے کی طلب سے ہمارے دل کو پاک رکھے تو یہ ناموری کی طلب سے بھی ہمارے دلوں کو محفوظ رکھے تو یہ ایک کیسے مختصر سا بھر مختصر کی کوشش میں بھی قدیم ہو گیا اللہ تعالیٰ آسان کرے ہمارا تعلق سمجھ لیں بڑی محبت کا ہے سب لوگوں کے ساتھ اور یہ ایک فیملی کی طرح ہے میں چاہتا ہوں آپ سب لوگ مجھے بشر ہونی کی ریائے دیں اور مجھے بالکل آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو سلمان صاحب کے بہت ہی کوئی توپ چیز ہیں کوئی پرکٹ بھائی میں بہت ہی نا اہل سا طالب ہوں میں ایک بہت ہی کمزور سا مسافر ہوں بہت سست چال چلنے والا مسافر ہوں پیچھے پیچھے رہنے مطلب جس کافلے میں ہم سب چل رہے ہیں اس میں مجھے پتہ ہے کہ میں بہت پیچھے اور بہت سست رفتاری سے چلتا ہوں تو یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے کسی آدمی سے مطلب کچھ کوئی رول دے دیا لیکن ہم سب جیسے بشر ہیں کمزور ہیں مطلب ہم مربی اپنے اپنے مربیوں سے جڑیں لیکن اللہ ہمیں مربی پرستی سے بچائے اللہ ہمیں اہل علم سے جڑے اہل علم کی پرستی سے بچائے تو یہ ہمیں ان کی محبت عطا کرے ان کی محتاجی سے محفوظ رکھے تو یہ ہمیں جیسے اپنے آپ کو سمالنا ہے اس لحاظ سے مجھے میری اصلاح کے لیے بتایا کریں اسلام علیکم سر سر یہ جو آخری شیر تھا فتنہ ملت بیدہ ہے امامت اس کی یہ ذرا تھوڑا سا دوبارہ ایک گفائی کر ایکسپرین کرنے میں مجھے بالکل اس کی کچھ نہیں اگر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے بعد ایک ون لائنر دے دیں تو یعنی اس آدمی کی لیڈرشپ کو قبول کرنا مسلمانوں کے لیے یا امت مسلمہ کے لیے بڑا فترناک ہے بہت برا ہے یعنی وہ آدمی جو مسلمانوں کو اگر میں یہ کہوں کہ سلاتی کا پرستار کرے کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے شان و شوقت کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے یا حکمرانوں کا پرستار کرے یہ بھی اس کا ایک مفہوم بنتا ہے کہ وہ ہمارے یعنی حاکم وقت کی اطاعت تو ہمارے لئے ضروری ہے لیکن ہمارے جو آئیڈیلز ہیں یعنی ان کو آئیڈیل بنا کے پیش کرے مطلب تو ہمارے آئیڈیلز جو ہیں وہ ٹھیک رہنے چاہیں یعنی وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں مال بنایا ہے یا دنیا میں شان و شوقت ہے یا دنیا میں انہوں نے کوئی بہت کامیابی حاصل کی ہے یا انہوں نے حکومتیں کی ہیں یعنی سکندرِ آزم ہمارا آئیڈیل نہیں یا کوئی بھی دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہمارا آئیڈیل نہیں چاہے وہ ماضی کا بادشاہ ہو چاہے موجودہ بادشاہ ہو تو موجودہ حکمران بھی ہمارے آئیڈیلز نہیں ہیں مطلب اصل میں تو ہمارے آئیڈیلز وہ ہیں جو یعنی ان کے آئیڈیل ہونے کی بنیاد ان کی للہیت ہے یعنی جن لوگ ہم آئیڈیل بنائیں گے ان کے اندر للہیت ہے ان کے اندر ایک بندگی کا جہر ہے اس کے ساتھ اگر وہ سلطنت کے بھی خلیفہ ہیں یا والی ہیں تو یہ سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے وہ بھی ہمارے آئیڈیل ہیں لیکن اصل بنیاد جو ہے وہ چیز ہے تو یہ اس میں بات ہے اصل میں اشعار میں بڑی گنجائش ہوتی ہے اس کے اندر بہت مطلب کئی لیئرز آف میننگز ہوتی ہیں بازوقات لیکن یہ تو بہت سمپل سا شعر ہے یہ بات واضح ہو رہا ہے جی فرمائیے السلام علیکم سر میرے سوال جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کہ انہوں نے جو ذمہ داری لی تھی خود سے کہہ کر تو میں اس میں تھوڑا سا وہ ہوئی نہیں ہوں کنفیوز کے مطلب کیا ہے پھر اگر کوئی انسان ہے اور اس کے اندر یہ ہے صلاحیت یہ کہنا چاہیے تو یہ میں تو تھوڑا سا ابو کر دیں کیونکہ زیادہ تر پیش کرتے ہیں وجہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے پروگرام کو فالو کر دیں نبی سے جو مطالبات اللہ کرتا ہے وہ غیر نبی سے نہیں کرتا اور نبی کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ رشت اور ہدایت کی بنیاد پر اور وحی کے ساتھ جڑ کر ہوتا ہے تو مطلب وہ ایک الگ پروگرام کو لے کے چلتا ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مشیعت کو سمجھنے کی کوشش کریں مشیعت خداوندی کو جسد تک سمجھ سکتے ہیں سمجھیں لیکن انبیاء تو بالکل جیسے اس سے واقف ہوتے ہیں بہت سے چیزیں جو اللہ خود ان کو کنوے کرتا ہے انبیاء تو خود اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا ہے مجھے مجھ پر ایمان لاؤ مجھے فالو کرو بے بھی وہ تو کہتے ہیں تو اگر اسی کو آپ لے لیں کہ بھئی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے فالو کرو تو ہم سمت انبیاء کے تحت ہم بھی کہہ سکتے ہیں ہمیں فالو کرو تو یہ تو نہیں ہوتا وہ تو یعنی ہم بھی یہی کہیں گے کہ انبیاء کو فالو کریں یہ بات سمجھا لیں یا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں تو اس کو ہم صحیح کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے یہ بات واضح ہو رہا ہے سوالیت ہے کہ اللہم اقبال جیسے آپ نے بتایا کہ جو شاہری کی بیسز ہیں وہ قرآن ہے تو اللہم اقبال کو جس طرح سے قرآن سمجھ میں آیا ہے اور انہوں نے قرآن کو جیسے دیکھا ہے اس سے استفادہ کی ہے ہمیں اس طرح سے قرآن کو دیکھنے کے لیے کیا اپنی ریکوزیٹس ہیں اور اس کا طریقے کار کیا ہونا چاہیے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ مجھے ہی سمجھ آیا ہے کہ اگر ہم اپنے یقین کو محکم کریں غور و فکر کو آگے بہائیں غور و فکر کے اندر موت کی یاد کو بہائیں اور پھر قرآن کو یقین کے ساتھ ہم قرآن سے اپنا ایک تعلق بنائیں قرآن اپنے آپ سے استفادے کی میتھوڑالوجی بھی قرآن کے اندر بیان کرتا سورہ وقرہ کی اتدائی آیات اس بات کو واضح کر دیتی ہیں کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے والے لوگ کس نوعیت کے ہوں گے کیا کریں گے سورہ فاتحہ ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ قرآن سے استفادے کی چابی کن شرائط کے ساتھ چوڑی ہوئی ہے تو بس یہ اللہ تعالیٰ آسان کرے لیکن میں بھی مطلب اس کا شاید کوئی زیادہ یہ بڑا سوال ہے کسی اہلی علم سے پوچھے ہیں اسلام علیکم ریفلیکشنز دینی تھی پوئیم کے حوالے سے کہ آپ نے اس میں ایک مصرہ تھا نا فقر کی سان تو میرے پاس کتاب رکھی تھی اور میں سان کا مطلب دونو گئی تھی تو اکثر ہم فقر کو جیسے بھی چیٹ پہ بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ فقر کو ایک کمزوری سمجھتے ہیں لیکن اقبال نے ہاں پر سان کا جو لازل استعمال کیا ہے اب مجھے نہیں بتا میں نے یہ ٹھیک سے ڈھونڈا ہے یا یہ حادث آپ بھی بتا سکتے ہیں اور آپ بھی کہ سان ایک ایسے پتھر کو کہتے ہیں جس کے اوپر رگڑ کے تلوار کی یا کسی بھی دھاری دھار چیز کی کو شارپ کیا جاتا ہے تو سر نے اقبال صاحب نے بہت خوبصورتی سے اس کو استعمال کیا کہ یعنی یہ جو فقر ہیں یہ آپ کے لیے ایک اپنا پس شارپ کرنے کی چیز جو ہے وہ بن جاتا ہے تو ایک یہ ریفلیکشن تھی اور دوسرا یہ جو ملت بیضہ پہ مجھے بھی قویسٹنز تھے اور ایک اور میرے بہن نے بھی کیا تھا سوال تو یہاں سے میں دوبارہ سے فلیش پیک کرنا چاہتی تھی حضرت موسیٰ کی بات کے اوپر کہ بیسکلی لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی تلسماتی چیز کر کے دکھائی جائے وہ جیسے ہندی میں کہتے ہیں کہ کوئی چمتکار کر کے دکھایا جائے تو آج کا جو انسان ہے اسے بھی کسی کرشمے کا انتظار ہے اور کسی تلسم کا انتظار ہے کہ یعنی نظر آئے جیسے کبھی ہم اس کو جی ٹی وی سے میجر کر رہے ہوتے ہیں کبھی کسی اور ہمارے پاس کوئی اور پرادیم ہوتا ہے جیسے ہم میجر کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اصل امام ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف یا جو ہماری تناظر کے اندر امام ہے یہ اس کا مطمئن نظر نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی تلسماتی چیز جو ہم کر کے دکھائے تو اس چیز کے بارے میں میں نے پہلے نہیں سوچا تھا اس کے اوپر مجھے سوچنے کا ایک پرسنل کومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میرے فادر کا انتقال بہت ارلی ایج میں ہو گیا تھا میں نے آپ کو جب ہمارا گورس چل رہا تھا تب بھی بتایا تھا تو الحمدللہ جو بھی حالات ہیں جو والد ہوتا ہے وہ اپنی تمام تر خامیوں کے ساتھ بھی اولاد کو جو ہے وہ بہرحال قبول ہوتا ہے اور مطلوب ہوتا ہے یہ کہنا چاہئے تو ابھی یہ جیسے ایک ہمارے ملک میں کیواز چل رہا ہے امامت کو لے کے امامت تو ان کا مسئلہ نہیں ہے لیڈرشپ کو یا جس طرح سے بھی تو الحمدللہ آپ کی بات سے بہت تشفی ہوئی اور جزاکل اللہ خیر اللہ تعالیٰ کی عمر میں میں بہت برکت اتا فرمائے عمر میں اور آپ کے وقت میں شاء اللہ جزاکل اللہ خیر ماشاء اللہ بہت ہی مفید مقاعت اللہ نے آپ کو سجائے اور بہت ماشاء اللہ آپ نے اچھا کیا الحمدللہ آپ نے جو مٹانت رکھے بہت یہ بہت فارڈمنٹ تھے الحمدللہ سان جو ہے وہ چھوری کو یا پلوار کو جس چیز سے تیز کیا جاتا ہے اس کو یہ بلکل بہت اہم بات ہے اور تفصیر ہے استفادی بھی جو بات فرمائی بہت اہم تو یہ الحمدلللہ اللہ ہم سب کو غور کرنے والا بنائے یہ بہت مفید موقع تھے میرا خیال ہے ہم آج کی نشست بہت زیادہ اپنے وقت سے آگے چلی گئی اور ہم اپنے تیشدہ وقت سے کافی آگے 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 تو اس کو ابھی ہم یہاں پہ آج روکنا چاہوں گا آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہے میں معذرت کھا ہوں اگر میں بہت سے کچھ لوگوں کا نہیں لے پایا سوال لیکن ابھی بس کچھ اس کو ختم کرنا پڑے گا مدب روکنا پڑے گا آج کی نشست پھر انشاءاللہ زندگی رہی دوبارہ ملقات ہوگی آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہے دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے اپنے حصے کا اچھا کام کر رہے ہیں ان سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ان کو اچھے معاون اتا کرے ان کو حکمت اتا کرے کام کی قدردانی اور اس میں دعاوں کا ہمیں توفیق عطا کریں ہم سب اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری اچھی طرح سے امانداری کے ساتھ اخلاص کے ساتھ میں بہت سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو ہم سب کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے اور ہمارے طالبیموں کو بھی ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے اور ہم سب کو اپنے والدین اور اسادزہ اکرام کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے اور علم کی کمی کی وجہ سے اور نفس کے غلوی کی وجہ سے جو غلطیاں ہم سے ہوتی رہیں گے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں معاف کر دے اور اب ہمیں مطلب اپنی اصلاح کی صحیح فکر عطا کرے جو چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں ہی جو بھی خیر کی بات ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہے تمام ساتھیوں کے دعاوں میں آپ رکھئے گا اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان کرمائے سب کو ایمان اور صحت والی زندگی عطا کرمائے سب کے گھروں پہ اللہ تعالیٰ خیریت اور آفیت کا معاملہ فرمائے جس کے یہاں بھی اگر کوئی مشکل ہے تو صحت کا مسئلہ ہے تو بیماری ہے تو تکلیق کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کو نجات عطا کریں تو آپیت اور صحت والی اور خیریت والی اور ایمان والی زندگی عطا کرمائے آپ سب سے دعاوں کی برخواست جزات اللہ خیر السلام علیکم اللہ اللہ